نمسکار سٹیٹ نیوز ہریانہ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آمیت امن ہم ایک بار آج پھر سے آپ کے سامنے موجود ہیں اور اب کے بار ہم آپ کے سامنے کچھ سمیکرن لے کے آئے ہیں کیونکہ ہریانہ میں ویدھان سبھا کا الیکسن بہت نزدیک ہے اور یہ ایک بہت ہی دلچس موڈ لے چکا ہے اگر کوسلی ویدھان سبھا کی بات کی جائے تو یہاں پہ بہت ہی بہترین سمیکرن بنا ہے اور سب سے ہوت سیٹ یہ نظر آ رہی ہے کیونکہ جو پچھلی بار سمیکرن بنا تھا اس سے زیادہ ٹف اب کی بار ہے اگر ہم بات کریں اب کی بار کی تو یہاں سے جو کمپیٹیٹر ہیں ان میں سب سے ٹف جگدیش یادو اور ان کے بعد وکرم یادو کا ذکر آتا ہے باقی کے ہم اگر بات کریں راو اندرجیت کی ان کی یہاں سے بہت زیادہ پکڑ تھی لیکن اب کی بار وہ پکڑ ڈھیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ پچھلے کچھ سمیہ سے دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ جو راو اندرجیت ہیں ان کی مکھے منتری کے ساتھ نہیں بنتی ہے اور اسی کارن اب کی بار جو کوسلی ویدھان سبا ہے یا کہیں پورا دکشنی ہریانہ ایک الگ راجنیتک موڈ لے چکا ہے کوسلی کی اگر اس سیٹ کی بات کی جائے تو ابھی تک راو اندرجیت کا نام بھی چل رہا تھا کی ان کے کسی ساگرد کو یہاں کی سیٹ مل سکتی ہے لیکن دھیرے دھیرے کر کے جب صاف ہونے لگی یہ چیز تو سامنے یہ آ رہا ہے کہ اب صرف دو ہی کنڈیڈیٹ میدان میں ہیں جگدیس یادو اور دوسرا اگر بات کی جائے تو وکرم یادو یہ دو کنڈیڈیٹ پچھلے ودھائک وکرم یادو کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد جگدیس یادو جن کو کی پہچان کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وہ پہچان کے محتاج ہیں ان کی بات یہاں سے ہو رہی ہے یہ دو کنڈیڈیٹ ایسے ہیں جو اب کی بار نیٹ ٹو نیٹ فائٹ میں ہیں اس کے بعد اگر جگدیس یادو کو ٹکٹ نہیں ملتی ہے بھائی چانس یہاں سے تو وہ میدان میں جا سکتے ہیں نردلیے کے طور پہ اور اس سمیہ سمی کرن اور بھی جیادہ ٹف ہو جائے گا کیونکہ اگر جگدیس یادو کو یہاں سے ٹکٹ ملتی ہے تو راو اندر جیت کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں سے جگدیس یادو جیتے ہیں ان کے لیے وہ پورا جور لگا دیں گے وہ سہمت ہو سکتے ہیں صرف ایک ہی بات پہ اگر جگدیس یادو پہ پارٹی اڑتی ہے تو ان کا جو ہم کہیں کہ وہ ایک چیز پہ سہمت ہو سکتے ہیں وہ ہیں وکرم یادو کیونکہ جگدیس یادو کے ساتھ ان کا جو آکڑا ہے وہ چھتیس کا کبھی سے رہا ہے اور وکرم یادو ابھی تازہ تازہ ان کے خلاف گئے ہیں تو ان سے زیادہ دکت ان کو نہیں ہونے والی ہے اور آنے والے اگر ہم اس ویدان سبح کی بات کریں تو راو اندرجیت اپنے لیے بھی اپنے پریوار کے لیے اگر ہم ان کی بیٹی کی بات کریں تو وہ ان کے لیے بھی ٹکٹ چاہتے ہیں جس کے لیے کہ کل ہی انہوں نے استفعے کی پیسکس تک کر دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کرسن پال گجر اور ان کے ساتھ میں راو اندرجیت یہ دونوں ہی ایک ہی طریقے کی سوچ رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ بریندر سنگھ کو جس طریقے سے ان کے بیٹے کو بریندر چوتھری کے بیٹے کو ٹکٹ دی گئی تھی اسی طرز پہ چلتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے ٹکٹ چاہتے ہیں لیکن کل جو پیسکس کی گئی اس کو مانا نہیں گیا اگر اس چیز کی بات کی جائے تو کرسن پال گجر بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو ٹکٹ ملے اور راو اندرجیت بھی چاہتے ہیں کہ ریوارڈی سے آرتی راو کو ٹکٹ ملے لیکن ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ پارٹی ان کو ٹکٹ دینا چاہتی ہے ساتھ ساتھ جو اگر ہم راو اندرجیت کی پیٹ کی بات کریں دکشنی ہریانہ کے اندر تو جہاں بھی ان کی پیٹ ہے ان کے جو پہلے یہاں سے ویدھان سبح میں پہنچے تھے ان کی بھی اب کی بار جیادہ تر کی ٹکٹ کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آگے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کیونکہ اگر بریندر چودھری کی اگر ہم بات کریں ان کا بیٹا ابھی سانسد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی دھرم پتنی کو بھی ٹکٹ دی جاتی ہے تو یہ دونوں ان کے خلاف جا سکتے ہیں کیونکہ راو اندرجیت کا بہت کم پربھاؤ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ دکشن ہریانہ کے اندر ایک اچھا خاصا پربھاؤ ان کا بھی ہے اور کرسن پال گجر کی اگر بات کریں تو فرید آباد ایریا میں ان کا بھی کافی اچھا پربھاؤ ہے تو ان دونوں کو نظر انداز کرنا ایک طریقے سے اگر ہم کہیں بیجے پی کو مہنگا بھی پڑ سکتا ہے تو وہ بھی نہیں چاہے گی کہ ان دونوں کو نظر انداز کیا جائے لیکن آج کے دن اگر دکشن ہریانہ کی بات کی جائے تو یہاں پہ بیجے پی کی ایک طرفہ جیت کے آثار نظر آتے ہیں اور بیجے پی کی جو ہوا ہے وہ بہت ہی بہترین طریقے سے چل رہی ہے لیکن اس طریقے کے سمی کرن اگر بار بار بنیں گے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے سمی میں دو یا تین دن کے اندر سمی کرن کچھ اور موڈ لینے والے ہیں اور ان سمی کرن کے ساتھ بھی ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے لیکن اگر ہم بات کریں وریندر چودھری کی اگر ان کی جو دھرم پتنی ہیں ان کو ٹکٹ ملتی ہے اور ان کے بچوں کو ادھر ٹکٹ نہیں ملتی ہے تو یہ بگاوت کے سور بھی دکھائی دے سکتے ہیں اور اب تک اگر ہم بات کریں کہ دکھنی ہریانہ کے ساتھ جو بھید بھاو ہوتا ہوا نظر آیا ہے جو دوسری پارٹیوں نے کیونکہ دکھنی ہریانہ کے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ سے ہی بھید بھاو ہوتا نظر آیا ہے تو اب کی بار بھی انہوں نے بیجی پی کا جو ساتھ دیا تھا وہ اسی وجہ سے دیا تھا کہ ان کے ساتھ بھید بھاو نہ ہو اور اس ایریا میں اگر بریندر چودھری کے دھرم پتنی کو بھی ٹکٹ مل جاتی ہے اور بچے کو بھی ان کے کو کیونکہ وہ سانسد ہیں ابھی وہ بھی رہتے ہیں تو اس کے بعد اگر ان کو ٹکٹ نہیں دی جاتی ہے تو اس سمیں جو سمیکرن بنے گا وہ بیجی پی کے لیے بہت ہی گھاتک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں کے جو دکھنی ہریانہ کے لوگ ہیں وہ اس کو کہیں اپنے سے اُلٹ نہ لے جائیں یہ آنے والا سمیں ہی تیہ کرے گا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ دو تین دن کے اندر سمیکرن اور بھی کچھ کہنے والے ہیں ہم ایسے ہی سمیکرن کے ساتھ آپ کے لیے موجود رہیں گے ہر وقت آگے آگے بہت سے سمیکرن آئیں گے آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں اور ہر ویدھان صبح کا سمیکرن ہم آپ کو بتانے والے ہیں آپ ہماری اس ویڈیو کو ہمارے اس چینل کو سیر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے تاکہ آنے والے ہر سمیکرن سے آپ روبرو ہو سکے دھنے والے موسیقی